دوستو اگر آپ بھی دھونی کو ایک بہترین کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو جب جیتنے لگی تھی لکھنو سپر جانج کی ٹیم تب دھونی کے ایک فیصلے نے پورے مقابلے کو ہی پلٹ کر رکھ دیا کیسے آج دھونی کی چترائی نے چننے کی ٹیم کو ہارے ہوئے مائچ میں جتایا اور آئی پیل 2023 کے دلا دی پہلی بڑی چیت آپ کو دوستو دھونی کی یہ چترائی بھرے فیصلے کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور روحی شرمہ میں بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو آئی پیل 2023 اب دن پر دن بہترین رومانچک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا رومانچ آج چوگنا ہو گیا جب چیننے سپر کینگز کی ٹیم پھر سے میدان میں اتری چیننے گئے ایم ایچ دمبرم سٹریڈیم میں دوستو چیننے اور لکھنو سپر جانس کی ٹیم آم نے سامنے آئیں لکھنو پہلا مقابلہ جیت کر تو چیننے ہی ہار کر آ رہی تھی ایسے میں دوستو اس مقابلے کے میت پورتہ چیننے کے لیے کتنی ہوگی آپ سب ہی جانتے ہیں ایک تو دھونی کا آئی پیل آخری ہے اوپر سے اپنے ہوم گاؤن میں کھیل رہے ہیں تو جیتنا تو ہر حال میں تھا اور اس کے لیے دوستو دھونی کی پلٹن کا ہر ایک کھلاڑی جہاں باز نظر آ رہا تھا دوستو دھونی کی سینہ کو پہلے بلے بازی کا موقع دیا گیا اور بلے بازی کرتے ہوئے رتراج کا ایک بڑا اور ڈیون کونوے نے ہی اپنا پچاسا لگایا اور ایک کھلاڑی نے سینہتالیس رنڈ بنائے ان کی ستاون اور سینہتالیس رنڈ کی پاری ٹیم کو ایک عدبود شروعات دے کر گئی نو آور میں ایک سو دس رن تھے ٹیم کے اس کے بعد دوستو رائے ڈو ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ شیوم دوبے کیوں نہ ہو ایک کھلاڑی نے چودہ گیند میں ستائیس رنڈ بنائے تو اگلا کھلاڑی سولہ گیند میں ستائیس رنڈ بنا گیا اتنی تابر توڑ پاریوں سے دوستو چینے کی ٹیم دوستو تک تو پہنچ ہی گئی تھی اور پھر دھونی ساہب آتے ہیں انتی موور میں دو بیکٹیو بیک سکسز لگا کر اس ٹیم کا ماند سماند دوستو سترہ تک لے جاتے ہیں دوستو لکھنوں کے سامنے دوستو اٹھارہ کا ٹارگیٹ رکھا گیا لیکن اس ٹیم کا پیٹنگ لائن اپ بہت تگڑا ہے اور ہم پچھلے میچ میں دیکھ بھی چکے ہیں یہ لکھنے کو چیز کرنے کا دم رکھتے ہیں سوات میں کوئی چک نہیں اوپر سے کیل رہول کی قسمت بھی کچھ ایسی ہے کہ یہ ہمیشہ ہائی سکورنگ مقابلے کا عیصہ بنتے ہیں تو چیز ہونے کے تو پورے چانسز تھے لیکن دوستو جب سامنے دھونی جیسی چٹان کھڑی ہو تو اسے لانگ پانا سب کے لئے مجھکل ہوتا ہے دوستو لکھنوں کی شروعات کچھ ایسی تھی کہ آج دیکھ کر دھونی بھی ایک وقت پر سوچنے لگے تھے کہ ہو کیا رہا ہے پانچ اوور کے اندر اگر کسی بھی ٹیم کے تہترن سکور بورڈ پر لگ جائیں تو دوستو مائنے نہیں رکھتا کہ لکشے سکور بورڈ پر دوستو کا ہے یا پھر دھائی سو رن کا وہ چیز ہونا کیا نفرم ہو جاتا ہے اس بار بھی ویسٹ انڈیز کے کائل میرز ایسی تابر توڑ بیٹنگ کر رہے تھے کہ ان کے آگے جو بھی گیندباز آ رہا تھا اس کی تو چٹنی بنا رہے تھے وہ اکیس گیندوں کے اندر دوستو یہ کھلاڑی اپنا تابر توڑ پچاسا لگا چکا تھا اور اگر یہ میدان پر ٹکتے نہ تو سات اوور میں سو رن اور پندرہ میں دوستو آ جاتے لیکن دھونی کے ایک فیصلے کے چلتے سب سے پہلے ان کی ہی کمر توڑی گئی دوستو پانچویں اوور تک یہ دھونی کے ہر ایک تیز گیندباز کو بری طریقے سے پیٹ چکے تھے دھونی نے چال چلی اور چھٹے اوور میں اچانک سے موین علی کو بلا لیا موین علی کی پہلی گیند پر بھی چھککا لگا لیکن اس کے بعد دھونی دوستو موین علی کو قریب بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں وہ رن نی تھی جس کے چلتے کائل میٹس اپنا وگٹ دے کر جاتے دوستو دھونی نے موین علی کو ایک دھیمی گتی کی گیند کا استعمال کرنے کے لئے کہا چورانوے کی رفتار سے یہ گیند ڈالی موین علی نے اور ڈیپ میڈ وگٹ کی طرف سے جب اس لمبے گھلاڑی نے ایک بڑا شورٹ کھیلنا چاہا تو وہاں پر تناہ ڈیوان کونوے نے ساسان سے گیچ کو پکڑا اور یہ بڑا وگٹ اپنی ٹیم کو دلا دیا لیکن اس کے پیچھے اصل ہاتھ مہندر سنگھ دھونی کا تھا دوستو یہاں سے مقابلہ تھوڑا بہت پلٹا لخنوں کی ٹیم کو جھٹکا لگا لیکن وہ ہلے نہیں ہلے جب وہ دھونی کے اگلے فیصلے پر آئے اب دوستو چیننے کی ٹیم کے لئے جیت کی چنتا کیول ایک کھلاڑی سے تو جاگرک ہو رہی تھی بوتے کیل رہول اب ان کا وگٹ بھی چاہیے تھا اور ایک بار پھر سے دھونی اور موین علی کی اس نایاب جوڑی نے آٹھویں اوبر میں وہ کر دکھایا جو ان کی ٹیم کی جیت کا قارن بن گیا دوستو دھونی تو کیل رہول کے قدم پڑنا جانتے ہیں پہلی گیند پر جب وہ کچھ نہیں کر پائے تو موین علی کو پیچھے سے اشارہ کر ٹنڈے پر گیند ڈالنے کے لئے دھونی نے اشارہ کر دیا اس پر ایک سلوگ شیپ شاٹ کھلنے کی گلتی کر بیٹھے کیل رہول اور پھر سے کیس تھما بیٹھے اتراج گائک وڑ کو جس کے جلتے دوستو رہول کا وکٹ بھی چرنہی کو مل گیا دھونی کے سن نایاب چمتکاری فیصلے سے دوستو دونوں وکٹ موین علی نے لیے لیکن ان کے پیچھے ہاتھ تو دھونی کا ہی تھا حالانکہ دوستو اس کے بعد آگے چل کر سترہ گیند میں بتیس نے لگا کر نکولس پورن نے مقابلے کا جو انتر تھا وہ کم کر دیا تھا کیونکہ 28 گیند میں لگ بگ 68 ٹرن چاہیے تھے تو جیت ممکن تو تھی لیکن دھونی کے ان فیصلوں کے آگے پھر وہ بھی گھٹنے ٹکتے نظر آئے اور چرنہی کی ٹیم نے اس رومانچک مقابلے میں جیت درج کر دی لیکن دوستو مقابلہ ختم ہونے کے بعد دھونی کے سب سے عزیز دوست اور پسندیدہ کرکٹر سورج شرنہ توڑے چلے آتے ہیں اس سے پہلے کہ دھونی ریسنگ روم میں پہنچتے وہ مہندر سنگھ دھونی کو کلے لگاتے ہیں اور پھر دھونی بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ کروڑوں دیشواسی ان کو سلام کر رہے ہیں دوستو دھونی نے ریانہ کو کلے لگایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی تاریف کرتے ہوئے کچھ بیان بھی دیا ہے آپ کو بتایا دوستو دھونی نے ریانہ پہ کہا یہ جنہی کا میدان جتنا جنہی کی ٹیم کے ہرے کھلاری کا ہے اس سے کئی زیادہ سورج شرنہ کا ہے سورج شرنہ نے اس رنچائزی کے لیے جیسا کرکٹ کھیلا ہے جتنا کیا ہے وہ شاید ہی آج کے یک میں کرکٹر کر پائیں گے وہے آج آ کر ملے جیت کے بعد اس سے بہتر اور کیا ہی فیلنگ ہوگی امید ہے اس بار ہم ان کے لئے بھی اس بار کا سیزن جیت پائیں دوستو دھونی کے شبد واقعی میں محولینے والے ہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار آئی پی لگا کب چینلیز و بکنگز جیت پائے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے وال